پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں جوناغر اس پاکستان کے عنوان سے خصوصی لیکچرز کا انعقاد کیا گیا نواب آف جوناغر سٹیٹ نواب جہانگیر خانجی نے اپنے لیکچر میں کہا کہ 15 ستمبر 1947 کو ریاست جوناغر کے نواب نے جوناغر سٹیٹ کاؤنسل کو اعتماد میں لینے کے بعد سرکاری طور پر پاکستان سے الہاق کیا مگر بھارت نے ریاست پر غاصبانہ قبضہ کر لیا 15 ستمبر 1947 کو taking in confidence the junاغر state council which was well represented by the hindu community and the muslim community اس کا ویک وزن تھا state council کا تو ہمارے دارانے لاغ کرا 9th of november کو ہندوستان نے کیا شرار کری کہ against the norms and principles of all international law اس نے جوناغر کے اوپر فوت کشی کری after the takeover of جوناغر تو ان نے کیس داخل کر دیا UN میں سرزف اللہ میں تو کیس آج تک کہ وہاں پڑھا ہوا ہے جوناغر کا اس قبضے کے خلاف حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ میں مقدمہ دائر کیا جو آج بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے انہوں نے کہا کہ ریاست جوناغر کا شمار غیر منقسم ہندوستان کی 562 ریاستوں میں سے امیر ترین اور قدرتی وسائل سے مانا مال ریاستوں میں ہوتا تھا جوناغر ایک فلاہی ریاست تھی جہاں کے عوام کو تعلیم اور صحت کی بہترین سہولیات میسر تھی 562 ریاستیں تھی تقسیمہ ہند سے پہلے تو بہاں جوناغر مسلمانوں میں دوسرے نمبر پر سب سے امیر ترین ریاست تھی ان ٹرمز آف ریونیوز اور جو پورا پرنسلی آرڈر تھا اس کے اندر چھتے نمبر پر سب سے امیر ترین ریاست تھی ایسی بہت کم ریاستیں تھی ہیں آپ دیکھیں ہندوستان میں جن کو اللہ تعالی نے ہر چیز عطا کری ہو اور اللہ تعالی نے اتنے عامتیں عطا کری تھی جوناغر کو کہ بڑی کم ریاستیں تھی جن کے پاس بندر گائیں دیں تو ما شاء اللہ ہمارا تو ہنڈر مائلز آف کوس لائن تھا سمندری سائل بہر عرب پر تو اگر جو آپ کراچی سے اگر جو جائیں تو تقریباً تری ہنڈر مائلز کے اوپر پڑا ہوا ہے تو چار ہزار سوار میلز زمین تھی جنہاگر جو تھی وہ ایک ویلفہر سٹی تھی جہاں education right from the beginning from the primary to the highest levels was the state responsibility اگر جو ہم ہلتھ کی بات کرتے ہیں تو hospitalizations and medicines were the express responsibility of the state اور نہ صرف یہ بلکہ لنگر چلا کرتے تھے ریاست میں تو کوئی شخص بھوکا نہیں چودا تھا بڑی ایک خوشار ریاست تھی دیوان آف جونہگر سٹیٹ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے اپنے لیکچر میں کہا کہ ریاست جونہگر کے پاکستان کے ساتھ الہاق کے بعد وہاں تمام سرکاری عمارتوں پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا جونہگر نواب کا ریاست پاکستان کے ساتھ الہاق تھا وہ بین الاقوامی قوانی کے مطابق تھا اور جس وقت ان کا معاہدہ ہو گیا پاکستان کے ساتھ 15 سپٹمبر سے ریاست جونہگر عملا پاکستان کا حصہ بن گی سنس دن ریاست کی تمام سرکاری عمارتوں کے اوپر پاکستان کا فلیگ فلائے کرتا تھا اور جس وقت ہندوستان نے آکے قبضہ کیا ہے اس وقت یہ کوئی انڈیپینڈڈ سٹیٹ آف جونہگر نہیں تھی یہ ریاست پاکستان کی ٹیراؤٹری تھی جس کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کیا اور پاکستان نے پرچم سرنیبوں کیا تو جو قبضہ ہے ہندوستان کا وہ صرف نواب کی زمین کے اوپر نہیں ہے جو ٹروپ سینٹر ہوئے ہیں وہ پاکستان کی ٹیراؤٹری کے اندر انٹر ہوئے ہیں قائد عاظم یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے نواب آف جونہگر سٹیٹ نواب جہانگیر خان جی اور دیوان آف جونہگر سٹیٹ سلطان احمد علی کے لیکچرز کو پوری دلچسپی سے سنا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ جونہگر اس پاکستان کا پیغام وہ ہر فورم پر اجاگر کریں گے موسیقی موسیقی